موسیقی یہاں پہ مزدار قسم کے ان کے پکوانز ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ادنان صاحب موجود ہیں جو شیخ بھی ہیں اور یہاں کے آنر بھی ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ بہترین آپ سنائے ٹھیک تھا گئے میں بلکل زبدست یہ کیا بنا رہے ہیں آپ بڑے کھانوں کی ہم نے دھوم سنی ہے کیا مزدار قسم کی آئیٹم یہاں پہ تیار ہو گیا اچھا جی سب سے پہلے تو یہ اللہ تعالی کی میربانی ہے اور مہاباپ کی دعائیں ہیں اور اللہ تعالی کے ساتھ تجارت کرنے کا سیلہ ہے کہ اللہ تعالی نے اتنا نام دیا ہے ورنہ ہم میں تو کوئی ایسا کمال نہیں تھا ٹھیک ہے جی یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں توا مچھلی یہ دیسی کی میں ہم لوگ بناتے ہیں یہ انسپائرنگ ہے بیسیکلی گجرہ والا سے گجرہ والا کے کچھ ریسٹورنٹس ہیں ادھر آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ نے ریکارڈنگز بھی کی ہوگی کہ ادھر کچھ اس طرح کا سین چال رہا ہوتا ہے گجرہ والے کے لوگ تو ویسے ہی کھانے کے بڑے پلوان چلے ہیں میں بیسیکلی گجرہ والا سے ہوں یہ آپ سے سے آپ ہم دادہ لگا رہے ہوں گے جی جی بالکل آپ ساہ ساتھ بناتے بھی رہیں اور ہمیں بتائیں یہاں توا مچھلی بننے لگی ہے یہ ہمارے پاس مٹن توا مچھلی تقریبا یہ نا ہاپ کیجی کا پیس ہوتا ہے آدھا کیلو کا پیس ہوتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو آ کے ادھر کوئی چیز کھائے بے شک اس کا تھوڑی سی کانسٹ ہی لگے لیکن اس کو چیز کھانے کا مزا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو ہم پیاز اور دہی ڈال کے اس کو ہم سٹیم کر لیتے ہیں پھر اس کی گریوی گرائنڈ کر کے اپنے پاس لکھ لیتے ہیں جیسے ہی آڈر آتا ہے توے پہ دیسی گی ڈالتے ہیں تو دہی کی کنزپشن ہے تو دہی کے اوپر سے جو ملائی آتی ہے اس کا پھر ہم لوگ خود سے دیسی گی نکھا ہوتے ہیں یہ مجھے بتائیں کہ آپ نے جو ڈالیا ہے یہ کیا ہے یہ پیاز اور دہی کا مکسیر ہے پیاز اور دہی کا مکسیر ہے ٹھیک ہے جو ہم لوگ پریشر ککر پہلے لگا کے رکھتے ہیں اس کو تو یہ اس کا بیسی کلی مکسیر ہے اس کو پھر ہم لوگ گرائنڈ کر لیتے ہیں اور اس پر آرڈر جو ہم لوگ اس کو پریپیئر کر لیتے ہیں یہ تقریباً 6 توا مچھلیاں بنا رہا ہوں تو اس کے لیے 6 چمچ ہی میں اس کی گریوی ڈالوں گا بہا جی بہا پھر ہیوی کام یہاں پہ ہونے لگے مچھلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوش وغیرہ کان سے لاتے ہیں یہ گوش نا ہم لوگ اپنے بکرے مگواتے ہیں بہاولپور والی سائٹ سے اور ملکان والی سائٹ سے کیونکہ دیسی بکرے ہونا تو اس کا ٹیسٹ ہی کوئی اور ہوتا ہے اگر آپ لوگ ویسے لیں بکرے اور وہ دیسی نہ ہو بکرے بے شک لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ تھوڑا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں خونی پتہ لگ رہا ہے کہ گوش اچھی قوالٹی کا اور ایک بندہ ایک بندہ ایک کھاتا ہے آجی ایک بندہ ایک کھا جاتا ہے آدھا کلو یہ ہے آدھا کلو اس کا بہتا ہے چھے ابھی توا مچھلیاں یہاں پر مٹن تیار ہو رہی ہیں یہ جی ہم نے اس کو گریوی کو ڈال کے ہم نے تھوڑا سا اس کو جو ہے نا سوتے کر لیا نا دیسی گئی میں جیسے یہ تھوڑا سا جو ہے نا یہ میلٹ ہو جائے میلٹڈ فارم میں آجے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس میں ڈال کے مچھلیاں توے کی یہ آر ایڈی اسی گریوی میں بنی ہوتی ہے اسی میں ہی پریشہ ککر میں آتی ہے اس میں آر ایڈی اس کی جو ہے نا وہ یہ نہیں موجود ہوتی ہے تو بس یہ ہم اس کو سیپرڈی سو ایسے کرتے ہیں تاکہ جب آر ایڈر آئے تو کسٹمر کو جو ہے نا ایک فرنشنس کا احساس ہو بلکل یہ چھے توا مچھلیاں جی اب ہم لوگ ریڈی کر رہے ہیں چھے توا مچھلیاں جو ہے نا یہاں پر تیار ہو رہی ہیں بلکل میں بھی آپ کی ملت کر آیا ہوں اس میں تھوڑا سا جو ہے نا ہم لوگ دہی کا ٹچ دیں گے تاکہ کیونکہ گریوی میں پیاز کی ریشو زیادہ ہوتی ہے تو یہ پھر میٹھا میٹھا ٹیسٹ نہیں آئے گا دہی جو ہے وہ اس کا میٹھے والا ٹیسٹ ہے وہ ختم کر دے گی مسالے کون کون سے ڈلتے ہیں مسالے اس میں صرف کالی میرچ اور نمک اور یہ سبز میچ اس میں کوئی ریڈ چیلی نہیں کوئی مطلب اور کوئی ایکسٹر جو ہے نا اس کو سپائسی کرنے کے لیے سالٹی کرنے کے لیے اور کوئی چیر نے ہم لیسے اور مزہ بھی اس کا ہی ہے کہ کوئی مسالے ڈال کے وہ میٹ کا فلیور نہیں آتا میٹ کا فلیور نہیں آتا میٹ کا فلیور لینے ہی تو کام ہے بالکل ایسا ہی ہے اچھا جی یہ ہماری مچھلیاں طویب پہ گھومری ہیں کیا بات ہے اچھا ہم مجھے بتائیں کب سے ہے یہ پوائنٹ جہاں پہ یہ ہم لوگ تقریباً چار سال سے کر رہے ہیں ویسے تو ہم لوگ تقریباً اس پیلڈ میں ہیں ہم لوگ تقریباً ماشاءاللہ 15 سے 20 کمپنیوں کو بھی کھانا دے رہے ہیں واجباً ماشاءاللہ ادھر ہم نے اپنے میس بنائے ہوئے ہیں اس کے بعد پھر کوئڑ کے دنوں میں چکے آپ کو پتا ہے پھر وہ کمپنیاں شمپنیاں باند ہوئی کافی اور وہ آفیس بغیرہ کلوز ہوئے تو کوئڑ کے دنوں میں پھر ہم نے یہ ریسٹورنٹ کا انیشیئٹ لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس ٹیم ماشاءاللہ پانچ ہمارے ریسٹورنٹس ہیں اور پورے لاہور میں ایک پوزیٹیو نام کے طور پر ہم لوگ سامنے آئے ہیں واجباً میں نے خود بہت طریفے سنی تھی اور یہاں پہ جو مجھے دار قسم کے کھانے آپ جب بنتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ سے گھر بیٹھے بلکل بھی رہا جاتا تو میں میں سوچا کہ بھئی ہم فوراً پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک سین ہے کیا اور سین اب آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے ادھر ماشاءاللہ رمضان میں جی اتنا راش ہوتا ہے اور یہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ بھی اس چیز کی جو انا وہ گوائی دیں گے کہ ماشاءاللہ کوئی تین چار سو بندہ بیٹھ کے کھا رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بارہ تیرہ سو بندہ کھڑا ہوتا ہے واجباً کہ ٹیبل ہی ہو تو پھر ہمیں ٹیبل ملے تین چار ٹیبل جو انا ایکسرا سے کھڑے ہوتے ہیں تو رمضان میں انشاءاللہ آپ لوگ وہ بھی رون کے دیکھیں گے واجباً بالکل اور دسکوری پاکستان پہ انشاءاللہ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کے لئے بھوپے بھی ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اس میں ساتھ صرف مٹن کی ڈشیز ہیں ساتھ صرف مٹن کی ڈشیز ہیں روف ٹاوپ پہ ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کی بھی جلد ویڈیو شیئر کریں گے دانیال بھائی اچھا آپ کا زیادہ جتنی بھی فود آئیٹمز ہیں وہ ساری مٹن کے اندر مٹن 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 بہت چکن چکن جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ملتا چکن ملتا ہے لیکن مزیدار جو مطلب جو سپیشل ہوتی ہے بلکل بلکل مٹن ہے اچھا جی یہ مسالے کون سے آئے ہیں یہ جی کالی میرچ اور سوز میرچ اور اس کو اب ہم لوگ دم لگا دیں گے پانچ منٹ بعد اس کا دم کھول کے اس کو بھون دیں گے اور یہ ریڈی ہو جائے گی اچھا اس کی پرائز کیا ہے اس کی سار پرائز ہے اپنا سترہ سو نوویر پہ ایک چو مچھلی ہے کیونکہ یہ حاف کے جی کا پیس ہوتا ہے تو حاف کے جی ویسے ہی آپ کو پتا ہے مٹن جو ہے نا بارہ سو روپے لہوریوں کو تو بس کھانے سے مطلب ہے زائقے دار چیز ملے تو وہ کہیں پہ بھی پہنچ جاتے ہیں اچھا جی اب اس کو ہم نے تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم دی ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ کے لیے دم دی ہے تاکہ یہ اندر تک جو ہے اس کا پینٹریٹ کر جائے جو اس کے مسالے ہیں جو گی کا زائق ہے جو اس کو اندر تک سوفٹ کر دے اور پانچ منٹ بعد پھر ہم اس کو کھول کے ہم اس کی بنائی کر لیں گے چلیں جی پانچ منٹ تک اس کو دم دی ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا بنتا ہے ریسپی اور پروسیجر تو سارا انہوں نے دکھا دیا ہے مزی کی خوشبوہ آ رہی ہے دل تو کہہ رہا ہے کہ بندہ ابھی یہاں پہ ہی جلدی جلدی تیار ہو اور کھانا شروع کرتے ہیں لیکن ہم ویٹ کریں گے کھا کی جائیں گے ابھی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانچ منٹ بعد کیا سین ہوتا ہے آپ کو دکھاتے ہیں واہ جی واہ ہماری مٹن مچھلیاں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں اور اس پہ ابھی ہلکا سا دیسی گھی ڈالا جا رہا ہے اور کوئی مسالے وغیرہ ڈلیں گے دی ہاں جی ڈلے گا سارا کالی مرچے ڈلیں گی درمیان میں تھوڑا سا ڈال لے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اندر تک پینٹریٹ کر جائیں اور اند پہ پر یہ ہے کہ تیسٹ کو زرہ ڈیویلپ کر دیں بلکو جی کیا زبدیس یہاں پہ کالی مرچوں کی خشبو آ رہی اس کے لاوہ ہمارے پاس مٹن کی کم سے کم بیس آئٹمز ہیں صرف جو مٹن کی ہیں اس میں مٹن سٹیم روسہ آ جاتا ہے مٹن نہار آ جاتا ہے انڈین انسپائرنگ ریسپی ہے اس کے بعد جو انا وہ اپنا میں نے دیکھیا آپ کے پاس کوئی ہے مٹگے کے اندر کچھ بناتے ہیں وہ بھی کوئی انڈین سٹائل ہے کیا سین ہے وہ انڈیا میں آپ کو پتا ہے مٹکا گوشت کا بڑا زیادہ ٹرینڈ اور وہ اکثر جو انا آپ نے ویڈیوز بھی اس حوالے سے دیکھی ہوگی تو ان سے انسپائرنگ ہی جو انا ہم نے مٹکا گوشت ادر بھی جو انا شروع کیا ہے مدبکہ انڈین مٹکا گوشت وہ پاکستان میں بھی آنگے اور پاکستانی پسند کر رہے ہیں ہاں بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں ابھی ہم وہ بھی اس کی ریسپی بھی ہمیں بتائیں گے بلکل بلکل وہ بھی ریسپی بتائیں گے ابھی ہم آپ کو مٹکا جو مٹن بنتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ٹیار ہے یہ ٹوٹل ریڈی ہے یہ دیکھیں جیسے ہی دیسی کی ہی ہے ہمارا سائیڈ پہ اوپر آنا شروع ہو جائے تو یہ ریڈی ہے اب اس کی ہم لوگ جوانا وہ سرونگ لگائیں گے اور اس کو سرونگ کریں گے اور مٹی کے برتنوں میں ہم لوگ کرتے ہیں مٹی کے برتنوں میں ہوتی ہے اس کا بھی ایک الیک فلیور آتا ہے اس کا ایک فلیور بھی ہے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے مٹی کے برتن میں شفاہ بھی ہے یہ اس کی سرونگ ہے جی اس طرح سے ہوگی اس کی سرونگ ذرا اوپر کریے گا یہ اس سے تھوڑا سا جوانا کالی مرچ کا اور تھوڑا سا گرین چلی کا ٹچ آئے گا یہ چیز ہے جی موسیقی